اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم میٹرک بائیولوجی کا چپٹر نمبر فائیو ریپروڈکشن کا لیکچر نمبر ون ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہم ویجیٹیٹیو پروپگیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور یہ بہت ایزی ٹاپک ہے اس کو ہمیں بس اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا ہوتا ہے تو ویجیٹیو پروپگیشن کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی سمپل ڈیفنیشن یہ ہے کہ ویجیٹیو پروپگیشن ایک ٹائپ ہوتی ہے اس ایکچول ریپروڈکشن کی پلانٹس میں ٹھیک ہے اس ایکچول ریپروڈکشن کی ٹائپ ہوتی ہے ویجیٹیو پروپگیشن جہاں پر نئے انڈیویزولز بنتے ہیں نون ریپروڈکٹیو سٹرکٹر سے ٹھیک ہے جیسے کہ اسٹمز ہو گئے لیوز ہو گئے روٹس ہو گئے یعنی کہ وہ پارٹس جو کہ ریپروڈکشن کے لیے یوز نہیں ہوتے لیکن اس سے بن جاتی ہے یعنی کہ اس سے نئے انڈیویزول بن جاتے ہیں یا لکھی قدرتے وہ ویجیٹیو پروپگیشن گہلاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس پروسز ہے بائی اسٹم آپ کو اپنی سکرین پر نظر آرہا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے میں آپ کو ڈسکرائب کر دیتی ہوں بہت سارے پلانٹس میں اسٹم اپنے اندر برڈ رکھتی ہے جیسے کہ انیانس ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا انیانس کا کافی دن کی جو پیاز ہوتی ہے وہ آپ اپنے پاس سکتے ہیں ٹھیک ہے فریج میں یا بہار تو اس میں برڈس نکل جاتی ہیں گرین گرین کلائکے کچھ پارٹس نکل جاتے ہیں تو وہ برڈس کلاتے ہیں اچھا ڈیفوڈلز میں بھی نکل جاتی ہیں اسی طریقے کا سٹرکچر اور سٹرابیریز میں بھی نکل جاتا ہے اسی طریقے کا سٹرکچر تو وہ جو سٹم ہوتی ہے تو وہ سٹارٹ کر دیتی ہے نیا آفیس پرنگ کو گرو کرنا ٹھیک ہے نیو آفیس پرنگ گرو ہونا اسی سٹم سے اسی برڈ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ جو ٹائپ ہے سٹم کی جہاں سے ریپروڈیوز ہو سکتا ہے ریکوگنایزڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کون کون سے طریقے سے جو ہے وہ نکلتا ہے رنرز بلپ یعنی کہ کس کس جو ہے وہ جگہ سے نکلتا ہے رنرز بلپ رائزوم ٹیوبرز اور سکلز ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جو ویجیٹیٹیو پروگیشن ہے وہ سٹم کے ذریعے ہو رہی ہے تو یہاں پہ کچھ پروسز ہیں جن کے ذریعے وہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلا ہمارے پاس ہے رنرز تو کچھ پلانٹس پروڈیوز کرتے ہیں پیارے پروڈیوز ہوتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر سے یعنی کہ زمین کے اوپر سے کچھ پلانٹس پروڈیوز ہوتے ہیں تو ان کی جو سٹمز ہوتی ہیں وہ رنرز کہناتی ہیں سٹمز ان کی زمین کے اوپر ہوتی ہیں وہ گروہ ہوتی ہیں ہوریزونٹلی اور ڈیولپ کرتی ہیں نئے روٹس اور شوٹس کو اور نئے پلانٹس کو بناتی ہیں ٹھیک ہے تیوبرز اور رائزومز کیا ہوتے ہیں سٹیمز سٹور کرتی ہے نیوٹرینٹس اور انرڈی جshopرou جوکے لیٹ کری ہوتی ہے اسٹرکچر بناتی ہے تیوبرز جیسے کہ ایک سٹرکچر بنا لیتی ہے سٹیم میں سٹرکچر بناتی ہے نیوٹرنٹس اور انرڈی اور لیٹ کری ہوتی ہے کہ وہ اسٹرکچر بناتی ہے تیوبرز کا چیازری اور رائزومز جیسے کہ جنجر ہو گیا چیز ملک پتال جاتا ہے برٹس نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے وہ ری پلانٹیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ویسے جو ویجیٹیٹیو پروپگیشن کا جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ ویجیٹیٹیو پروپگیشن کا مطلب کیا ہے ویجیٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے ویجیٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے برنا ٹھیک ہے گروہ ہونا کوئی بھی چیز اب بائی لیفز کیسے ہوگی تو کچھ لیفز جو ہے وہ اپنے اندربت رکھتی ہیں ٹھیک ہے اپنی مارجن پر لیفز کے جو کونے ہوتے نا وہاں پہ کچھ برٹس نکل جاتی ہیں ہمارے پاس اگزامپل ہیں برائیو فیلم کی ٹھیک ہے برائیو فائلم یا برائیو فیلم یہ جو برٹس ہیں یہ جو ہے وہ ایڈویٹیشیوز روٹس گروہ کرتی ہیں ٹھیک ہے جو بعد میں گرتی ہیں گراؤن پر زمین پر اور سوائل کے ساتھ کونٹیکٹ کرتی ہیں سوائل کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہیں اور کچھ ٹائم بعد یہ جو پارٹس ہیں لیفز کے یہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں نئے انڈیپینڈن پلانٹ میں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ٹائپ تھی ویجیٹیٹیٹیو پروپکیشن کی بائی سٹیم جس میں سٹیم میں کچھ برٹس نکل رہی تھی وہی برٹس آگے جا کے نیو آف سپرنگ میں نیو پلانٹ میں ڈیویلپ ہو رہی تھی یہ جو لیفز کے ذریعے ہو رہی تھی ویجیٹیٹیو پروپکیشن یہ لیفز کے کونے پر یعنی کہ لیفز کی جو آپ مارجن کہہ لیں یا ایجز کہلے وہاں پہ کچھ لیفز نکل رہے تھے یا برٹس نکل رہے تھے وہ برٹس بات میں جا کے جب رییکشن کر رہے تھے سوائل کے ساتھ جب وہ گر رہے تھے تو وہ سوائل کے ساتھ جو رییکشن ہو رہا تھا اس سے ایک نیو پلانٹ ڈیویلپ ہو رہا تھا ٹھیک ہے اچھا سکرز کیا ہوتا ہے تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اسٹیم ہوتی ہے اسٹیم کے اندر سے چھوٹا سا اسٹیم نکلتی ہے اور اس میں سے چھوٹا سا فلاور تو نہیں خیلی لیف نکل جاتا ہے وہ آپ کو اتنی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا سکرز تو سکرز جو ہے وہ روٹ اسپراؤٹس کہلاتے ہیں اور یہ بیسکلی وہ پارٹس ہوتے ہیں پلانٹ کی اسٹیم کے جو کے بعد میں جا کے برٹس سے ٹھیک ہے اسٹیم کی بیز بنتے ہیں یا پھر روٹ بنتے ہیں پیرنٹ پلانٹ کے دیکھو میں آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں یہ جو سکرز ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ بعد میں جا کے پورا پلانٹ بنا لیتے ہیں اس کا جو چھوٹا سا سٹیم تھا وہ بڑا سٹیم بن جاتے ہیں چھوٹے سے بڑے لیف بن جاتے ہیں پورا نیا پلانٹ بن جاتا ہے اچھا اب یہاں پہ ہم آئے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے میتھوڈز کیا ہوتے ہیں آرٹیفیشل ویجیٹیٹی پروپرگیشن جو ابھی ہم نے پورا جو دسکس کیا اس ٹائم کے ذریعے لیفز کے ذریعے سکرز کے ذریعے یہ سب نیچرل ویجیٹیٹیو پروپرگیشن تھا ٹھیک ہے سوری پروپرگیشن تھا اب ہم ڈسکس کریں گے آرٹیفیشل ویجیٹیٹیو پروپرگیشن اس میں ہمائے پاس جو پروسیسز ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے تو شروع کرتے ہیں پلانٹس اپنے اندر تو پلانٹس وہ اپنے اندر یونیک فیچر رکھتے ہیں جو کہ وہ گرو کر سکیں ایمبریونک سینٹرز بڑ بڑتی ایک طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ جو ایمبریونک سینٹرز ہوتے ہیں پلانٹس جو ہے وہ کیپیپل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک نیا پلانٹ بنائیں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ سب سے بڑا ہاتھ من کا ہوتا ہے من جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے جس کی وجہ سے نئے پارٹس سوری نئے جو ہے وہ اندیویجولز یا پھر آفیس سپرنگ بن سکتے ہیں پلانٹس ہے سب سے پہلا پروسیس ہمارے پاس ہے کٹنگ تو کٹنگ کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو کٹنگ ہے وہ شورٹ پیسز ہوتے ہیں سٹیمز کے کٹنگ کا مطلب کٹنا ہوتا ہے اور شورٹ پیسز کٹتے ہیں سٹیم کے اور دو یا تھری نوٹس پان دی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور بڑس کے ساتھ ٹھیک ہے نا یعنی کہ میں آپ کو آسان الفاث میں سمجھاتی ہوں سٹیم کو آپ نے دو تین پیسز میں گاٹا اور اس کو آپ نے نوٹس باندے ٹھیک ہے بڑس کے ساتھ اور یہ جو کٹس ہیں یہ جو ہے وہ نوٹ کے نیچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پلانٹ سے اب یہاں پہ جو کٹنگ ہوئی ہے وہ سوائل میں جب ڈالی جاتی ہے تو اٹ لیسٹ ایک نوٹ کے یعنی کہ ایک نوٹ کے اوپر یعنی کہ دو نوٹ یا دو یا تین نوٹس لگائی جاتی ہیں آپس میں سٹیمز کو جوڑا جاتا ہے اور پھر ایک نوٹ اندر ہوتی ہے اور باقی نوٹس اوپر ہوتی ہیں سوائل کے تو ایڈونٹیشیس روٹس اور شوٹس کرو کرنا شروع جاتی ہیں اس برٹس کے پوشن سے سوائل میں جو دبی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ایک نیا پلانٹ گرو ہو جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک زیمپل ہے شگر کین کی سویٹ پوٹیٹو کی روز کی یہاں پہ جو گرافٹنگ ہے وہ گرافٹنگ کیا ہے گرافٹنگ ایک ٹکنیک ہے جہاں پہ برانچ ٹھیک ہے ورائیٹی آف برانچ یعنی کہ ورائیٹی آف پلانٹ کی جو برانچ ہوتی ہیں وہ جوائنڈ ہوتی ہیں ایک این ایڈر پلانٹ کے ساتھ یعنی کہ اس میں بہت سارے پلانٹ یوز ہو سکتے ہیں آپ کوئی بھی دو تین پلانٹ کی برانچ کو کاٹ کر ایک ساتھ آپ اس کو جوڑ دیں ٹھیک ہے اور اس پلانٹ کو اس برانچ یعنی کہ جو پلانٹ کی جو برانچ جوڑی ہوئی ہے وہ سکین یا سکائین کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو پلانٹ ہے ٹھیک ہے وہ جوائنڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ سٹوک کہلاتی ہے یہ جو دو پلانٹ سے اس میں انوالو ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر بلانگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ورائیٹی آف سیمی سپیشیز یعنی کہ سیمی سپیشیز کی ہوتے لیکن ورائیٹی آف ہوتی ہے اس میں دو پلانٹس یوز ہوتے ہیں کاتا جاتا ہے دونوں کو اور آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو ایکزامپلز ہیں وہ اورنجز لائم اور مینگو ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹیکنیک ہے وہ ہے کلوننگ جس کو ہم ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی بولتے ہیں یہ ایک ریسنٹ ٹیکنیک ہے ٹھیک ہے اس میتھرڈ میں ٹیشوز جو ہے وہ سیلیکٹڈ بلانٹس کے استعمال ہوتے ہیں وہ کلچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں ایبیلیٹی ہوتی ہے اسیکچول پروڈکشن کی وہ ٹیسٹ ٹیوب میں رکھے جاتے ہیں یا ڈشیز میں رکھے جاتے ہیں ان کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے گروت کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے ٹیشوز ڈال دیا اب آپ کیا کریں گے اس کی گروت کا پروسس کو بڑھانے کے لیے آپ اس میں کچھ ہرمونز کی ایڈیشن کریں گے وہ ہرمونز کیا کریں گے ان کی گروت کو بڑھائیں گے کچھ ٹائم بات بیبی پلانٹ ٹرانسفر ہو جائے گا کہ وہ لارج کمرشل فیلڈ بنا سکے پروڈکٹ کر سکے ٹھیک ایپو مکس ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ایپو مکس جو ہے وہ ایک فارم ہے ای سیکچول ریپوڈکشن کی پلانٹ میں ٹھیک ای سیکچول ریپوڈکشن کی ٹائپ ہے ایپو مکس ٹھیک ہے جہاں پر سیڈ پروڈیوز ہوتی ہیں اس میں انوالویمنٹ ہوئے بگر جو سیڈ ہوتی ہیں وہ جینیٹکلی آئیڈنٹکل ہوتی ہے پیرنٹ پلانٹ سے بلکل پیرنٹ پلانٹ ہوگا ابھی جب ہم بات کریں گے آم ایپو مکس میں تو وہ بھی جینیٹکلی آئیڈنٹکل ہوتا ٹو دیر پیرنٹ اور جب ہم پیرنٹ پلانٹ کی بات کرتے تو پیرنٹ پلانٹ سے ہی پیرنٹ ہوگا اس میں کوئی بھی جینیٹک مٹیریل کا ریکومبینیشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ جو پروسس یہ علاو کرتا ہے کہ کلانل رپروڈکشن کے لیے پلانٹ کی اور پریزرون جینیٹک میک اپ پر پیٹکلر نیویجوال ٹھیک ہے یہاں پہ بہت ساری ہمارے پاس ٹائپ بھی ہوتی ہے ایپو میکسس کی ٹھیک ہے جس میں انکلیوڈ ہمارے پاس ہے ایگی موس پر می ٹھیک ہے سیڈ ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے جس میں وہ فرمیشن نہیں ہوتی ایمبریو کی میوسس کے ذریعے اس میں ریزرلٹ میں کیا ہوتا ہے سیڈ وہ اسینشل کلانز کرتا ہے اپنے پیرنٹ پلانٹ یوزوال پروسیز آ فرٹلائیزیشن سے پارثینو جینیس ایک ٹائپ ہے ایپو میکسس کی جس میں ایک سیل ڈیویلپ ہوتا ہے ایمبریو میں فرٹلائیزیشن کے پروسیز کے بغیر میل گیمیٹ کے ذریعے ٹھیک ہے ایپو میکسس اوبزیر ہوتا ہے کچھ سرٹن پلانٹ اسپیشیز میں اور وہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ پروڈکٹیو سٹرٹیجی ہے جس میں ہم کونٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سپیسیفک جینو ٹائپ پلانٹس میں ٹھیک ہے پلانٹس کی پاپولیشن میں اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ کونٹراسٹ ہوتا ہے سیکچول پروڈکشن کے ساتھ جہاں پہ جانیٹک ویرییشن آتی ہے کومبینیشن اور جانیٹک مٹیریل کے ذریعے پیارنٹ پلانٹس یعنی دو پیارنٹ پلانٹس ٹھیک ہے